بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میں آصف رشید آپ کے ساتھ جی کے نیوز پوائنٹ پر اوفیشل فیس بک کا پیج پر ہمارے ساتھ ہیں گلستان نیوز پر ہم نے خبر پہلے آپ تک پہنچائی تھی اور پھر سے میں آپ کو ذرا اپڈیٹ کر دوں جی کے نیوز پوائنٹ کے مادہم سے یعنی کی ذریعہ رہتا ہے آپ لوگوں سے کنیک کرنے کا تو اپڈیٹ یہ ہے کہ جو آپ شکایتیں کرتے ہیں جو آپ سوالات پوچھتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں آپ کے علاقوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں جو انتظامے کے روٹس میں لانا چاہتے ہیں اگر انتظامے کے روٹس میں آنے کے باوجود بھی ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا مسائل کا آزالہ نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں آپ کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے کہ افسران آپ کے علاقوں کے اندر جائیں اور آپ کی مسئبت کو سنیں یہی مشکلات یہی مسائل یہی سوالات جو آپ لوگوں کے یہ سننے کے لیے بازابطہ طور پر انتظامی اپنا کام شروع کرنے جا رہی ہے اور اورڑی یہ کام چلتا ہے تو ایک روستر جاری ہوتا ہے کہ کس افسر کو کہاں پر کیسے ذمہ داری اس پر ڈالی جائے اور ذمہ داریاں ملنے کے بعد بازابطہ طور پر ایک سلسلہ وار طریقے سے لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں پبلک دربار کے ذریعے اب ایڈمنسٹریشن نے جو آئندہ دنوں کے دوران جتنے بھی آفیسرز ہیں جن میں ایڈمنسٹریٹیو سیکرٹریز ہیں اب ڈی سی کو سائٹ رکھے گا وہ تو اپنے لیول پر انتظامات دیکھے گا لیکن جب آپ کے پاس عوامی منتقوی حکومت نہیں ہے تو عوامی منتقوی حکومت کی عدم موجودگی میں آپ کے پاس واحد جو ایک راستہ ہے وہ ہے عوامی دربار کا تو ایڈیشنل سیکرٹریز کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس سلسلے میں آرڈر جاری کیا گیا ہے انیس مارچ سے سال دوہزار چوبیس یعنی منگل کا دن ہوگا انیس مارچ کا کل سنڈے کو سترہ ہے منڈے کو اٹرہ ہے اور ٹیوزڈے کو انیس تاریخ ہے تو انیس مارچ سے آگاز ہونے جارہا پبلک دربار کا سینئر افسران جن کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ایک شالین کابرا فائنینچل کمیشنر ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی ہیں جلشکتی دیپارٹمنٹ کے اندر اس وقت کام کر رہے ہیں انیس مارچ کو ایک پہلے فیس میں یہ بھی لوگوں کے مشکلات سنیں گے دھیرچ گپتا دیپارٹمنٹ آف فوریسٹ ایکالوجی انوائرمنٹ دیکھتے ہیں سرینگر کے اندر مارچ بیس کو یہ انیس تاریخ کو شالین کابرا صاحب جمعوں کے اندر اور بیس تاریخ کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری دیپارٹمنٹ آف فوریسٹ بھی جو دیکھتے ہیں دھیرچ گپتا صاحب جو فائنینچل کمیشنر ہے اس وقت تر بیس تاریخ کو سرینگر میں مشکلات سنیں گے شیلیندر کمار پرنسپل سیکرٹری سرکار کے اگری کلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ انیس تاریخ کو بڑھگام میں ایچ راجیس پرساد جو سرکار کے پرنسپل سیکرٹری ہیں پاور ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ میں گاندربل کے اندر ستائیس مارچ کو عوامی مسائل سنیں گے اس کے علاوہ چندرکر بھارتی جو پرنسپل سیکرٹری ہیں میکمہ داخلہ میں انیس مارچ کو ادھمپور میں ہوں گے سنتوش دتہ ترے ویدیا پرنسپل سیکرٹری جو سرکار کے ہیں فائننس ڈپارٹمنٹ کے سامبا کے اندر بیس تاریخ کو آپ کو نظر آئیں گے اسی طریقے سے علاوہ کمار جو کہ پرنسپل سیکرٹری ہیں سرکار کے ہائر ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کے 28 تاریخ کو کٹھوہ میں ہی عوامی مشکلات سکتے ہیں پرنسپل سیکرٹری ہیں سرکار کے دپارٹمنٹ آف کلچر بھی دیکھتے ہیں پلواما ساؤتھ کشمیر کے اندر بیس تاریخ کو ان کو زیمداری دی گئی ہے اسی طریقے سے سنجیب ورما کمیشنر سیکرٹری سرکار کے جی ایڈی بھی دیکھتے ہیں کٹھوہ کے اندر 19 تاریخ کو سورب بغت کمیشنر سیکرٹری سرکار کے سائنس این ٹیکنالوجی دیپارٹمنٹ دیکھتے ہیں کپوپوارا میں ساؤتھ کشمیر اور نورتھ کشمیر میں لگ بھگ ڈیٹیں جو ہیں وہ فکس کر دی گئی ہیں 28 مارچ کو مندیب کور کمیشنر سیکرٹری سرکار کی ہاؤزنگ ان اربان ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ اس وقت دیتی ہیں گاندہول میں 19 تاریخ کو عوامی مشکلات سنیں گی اس کے علاوہ جو اور ذمہ داری ہیں آپ سران کو دی گئی ہیں پرینہ پوری جو کہ سانبہ میں 27 مارچ کو شیطل نندا 28 مارچ کو سرنگر میں یشا مدگل جو کہ 19 تاریخ کو کشتوار کے اندر ڈاکٹر رشمی سنگھ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے 27 مارچ کو راجعوری کے اندر یہ ہوں گی ڈاکٹر شاہد اکپال چودری جو کہ رورل ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ پنچائی تیر آج بھی دیکھتے ہیں 28 تاریخ کو پولواما ساؤت کشمیر کے اندر سرمد حفیظ administrative secretary youth service and sports مہکمے کے یہ پبلک دربار انتناگ میں 27 مارچ کو پرسندہ رامسوامی جی جو کہ administrative secretary روینو department میں کلگام 20 تاریخ کو نیرج کمار administrative secretary transport department شوپیاں 20 تاریخ کو کمار راجیو رنجن جو کہ administrative secretary ہیں labor and employment department ڈوڈا میں 20 تاریخ کو اسی طریقے سے رہانہ بطور administrative secretary ہیں information department کے ادھمپور میں 27 تاریخ کو مارچ کی 27 تاریخ بھوپیدر کمار administrative secretary public works department بارہ ملا کے اندر 28 مارچ کو ہوں گے ڈاکٹر سیید آبید رشید شاہ administrative secretary ہیں باندیپورا میں 20 تاریخ کو جو اس وقت health and medical education دیکھ کے ہیں اور ڈیریکٹر سکیمز بھی ہیں ان کو ذمہ داری دی گئی ہے جو میں نے تاریخیں بتائی اور نام بتائی ہیں ان ان تاریخوں پر یہ افسران الگ الگ مقامات پر ذمہ داری سنبھال کر آپ کے مشکلات سنیں گے تو مطلب اور مقصد خبر بتانے کا جائیے ان ان تاریخوں پر اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو بجلی پانی رابطہ سڑک صحیح تعلیم کے حوالے سے مشکلات ہیں sanitation کی problems ہیں یا باقی ہیں جن میں آپ 20 سہولیات کے فقدان پر سوالات کرتے ہیں سرکوں کے خستالی کو لے کر سوال کرتے ہیں بجلی کے ناقص منصوبہ بندی پر ایک department پر سوال اٹھاتے ہیں تو یہ سارے سوالات ان افسران کے نوٹس میں لائیے وہاں سے administration کے تھو یہ معاملات اعلیہ officials تک جائیں گے civil secretariat میں اور مسائل کا حل ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اور ضرور ہوگا جس کے لئے lieutenant governor انتظامیں بار بار کہتی ہے کہ ہم serious ہیں we are serious towards the public communications اور یہ جو معاملات ہیں public revances so hopes و چیزیں بہت جلد درست تو ویڈیو کو شیئر کریں باقی ساتھیوں تک پہنچائیں اور ان ان تاریخوں پر public دربار میں ضرور جائیں thank you so much